امریکہ کو مو توڑ جواب دیا ہے آپ نے آپ نے امریکہ کو مو توڑ جواب دے کر پوری امہ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور شاعر نے کہا کہ وہ ڈٹ سکتا ہے امریکہ کے آگے ضرورت اب وہ پاکستان کی ہے بہت دیکھے ہیں ابن الوٹ لیڈر ضرورت اب ہمیں امران کی ہے فخر پاکستان مزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان امران خواد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکنا بدو و یاکنا استعین جناب نور الحق قادری صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج جو آپ نے مشتاق احمد فیڈل سیکٹری آپ کو بھی اس فنکشن آرگنائز کرنے کی اور ڈاکٹر امار ابھی آپ اراک سے آئے ہیں آپ نے ایک زبردست باتچیت کی رحمت العالمین پہ آپ کا یہاں آنے کا شکریہ پروفیسر عبدالسلام دو سعودی لیگی سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آنے کا ڈاکٹر سعید حسن شرازی ایران سے آپ یہاں آئے ہیں آپ کا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آنے کا اور ڈاکٹر سعید مہیود دین آپ تو اپنے ہیں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ستینہ حضرات یہاں بڑے بڑے سکولرز ہیں اسلام کے میں تو ایک طالب علم ہوں جو اللہ کا خاص کرم تھا کہ مجھے جب میں ٹکٹیں بھی ابھی کھیل رہا تھا میرے آخری دن تھے تو میں ایک صوفی کو ملا جن کا نامیہ بشیر تھا تو وہ مجھے اپنی حکمت اپنے علم اس کی اس کی وجہ سے وہ مجھے دین کی طرف لے آئے میں ایک نام کا مسلمان تھا جمعہ کی نماز والد صاحب اگر کہتے تھے اس چلا جاتا تھا ان کے ساتھ عید کی نماز پڑھ لیتا تھا باقی مجھے اسلام کا کوئی خاص سمجھ دی تھی تو جو میاں بشیر تھے یہ آہستہ آہستہ جو رکابتیں تھیں میرے ایمان کے راستے میں انہوں نے آہستہ 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 یہ رکابتیں ختم کر دیں اور ایک وقت آیا کہ جب اللہ ایک پردہ اٹھا دیتا ہے اور آپ کے سامنے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہے ایک وہ جو وقت ہے نا جب آپ سمجھتے ہیں کیا اللہ ہے اور جو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے یہ ایک انسان کی ایک تو اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس سیدھے راستے پہ لے آئے لیکن وہ پھر آپ کی زندگی تبدیل ہونے شروع ہوتی ہے تو میں نے میاں بشیر سے جب جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب میں میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے دو چیزیں کہیں انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنی شروع کرو اور تب تک مجھے قرآن شریف کی سمجھ نہیں آتی تھی پڑھتا تھا پھر چھوڑ داتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ صرف قرآن کی سمجھ ہی تمہیں تب آئے گی جب آپ کے دل میں ایمان اللہ ڈال دے اور دوسری چیز انہوں نے مجھے کہیں کہ آپ جو نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے سیر راستے پہ لگا ان کے راستے پہ جن کو تنہیں نعمتیں بکشیں وہ تب اس راستے پہ لگیں گے جب آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہوگا جب عشق ہوگا اور جب آپ کو ان کی پوری زندگی پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ ان کی زندگی کیا تھی تو وہ ایک سفر شروع ہوا اور یہ بڑی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جس دن انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو وہ ایک دم سیدھا ہو جاتا ہے جس دن اللہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے ایمان دیتا ہے اس دن ایک جد و جہد شروع ہوتی ہے سیدھے راستے کے لئے یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے اور آپ جو اللہ سیدھے راستہ مانتے ہیں وہ کون سا راستہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے تو اس لئے ان کی زندگی سمجھنی پڑتی ہے آپ کو پڑھنی پڑتی ہے تو میرا تب سے سفر شروع ہوا اور میں نے ان کی زندگی پڑھی تو تبدیلی میرے اندر آنی شروع ہوئی راستہ میرا زندگی کا بدلہ نہ میں کینسر ہاسپٹل بناتا نہ میں آج پولٹکس میں ہوتا اگر وہ میرا راستہ نہ بدلتا کیونکہ زندگی میں دو راستے ہیں ایک ہے جو انسان اپنی ذات کے لئے زندگی گزارتا ہے ایک ہے جو آپ میں ایمان آجاتا ہے اور آپ کو ایک حساس ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے ایک ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا جائے آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ ان کے لئے تم کیا کرتے ہو انسانوں کے لئے کیا کرتے ہو جن کو اللہ نے نہیں دیا تو یہ چینج ہو جاتا ہے راستہ ایک ہوتا ہے ذات کے لئے پھر ایک آپ ایک ذمہ دار انسان بن کے اپنا انسان ہونے کا فرض پورا کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں گا آخرت ہے اس میں ایمان آجاتا ہے تو جو میں نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا جاتا ہوں تو اس پہ کیا چیز سامنے آتی ہے اس پہ سب سے پہلے کہ اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا رحمت العالمین کا رحم تھا ان کے اندر جو انہوں نے مدینہ کی پہلی ریاست بنائی اس پہ سب سے بڑی چیز کیا تھی رحم تھا دنیا کی پہلی خلائی ریاست بنائی وسائل نہیں تھے وسائل تو رومن ایمپائر کے پاس تھے وسائل پرشن ایمپائر دو سپر پاورز تھی پیسے تو ان کے پاس تھے لیکن انہوں نے ہمیں یہ بتایا ان کی زندگی سے کہ ایک خلائی ریاست وسائل کی وجہ سے نہیں بنتی احساس کی اور رحم کی وجہ سے بنتی ہے جب آپ انسانوں کی آپ کو فکر ہوتی ہے وہ دنیا کی پہلی خلائی ریاست بنی ہے اور جو تاریخ کا حصہ ہے جب یہ باقی پیغمبر اللہ کے آئے ہیں لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے بڑا کم ذکر ہے حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو آخری پیغمبر تھے ان کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہے اب یہ جو فنومنہ ہے اور جس کی وجہ سے میں آج آپ سب کے سامنے ناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم ہائر ایڈوکیشن کو کہہ رہے ہیں کہ تین یونیورسٹیز میں ایک سپیشل چیئر صیرت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ریسرچ تین ڈیفرنٹ ریسرچ کے اوپر چیئرز کریں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں اس کیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیڈی کریکٹ فنومنہ یہ میں اب آپ کو تحریف بتا رہا ہوں یہ میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ چھے سو پچیس میں جنگ بدر جیتی گئی تین سو تیرہ مسلمان تھے لڑنے والے چھے سو چھتیس گیارہ سال کے بعد رومن ایمپائر جس کی فوج ایک لاکھ جدید ایکوپٹ لیٹسٹ ہتھیاروں کی فوج تھی ایک لاکھ کی فوج گیارہ سال جنگ بدر کے بعد یار مک میں خالف بن ملید کے سامنے گھٹے ٹیک گئی اور چھے سو اٹیس میں پرشن ایمپائر کی فوج کچھ سیاں میں گھٹے ٹیک گئی ہار گئی تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے دنیا کے عظیم لیڈر عظیم انسان نے کیا کیا کہ وہ تھوڑے سے مسلمان چھے سو پچیس کے اور چھے سو چھتیس کے بیچ میں گیارہ سال میں وہ دنیا کے سب سے بڑی پاور بن گئے اور سپر پاورز ان کے سامنے گر گئی اس کو سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہماری یونیورسٹیز اس چیز کو سامنے لے کے آئیں کہ وہ کیا انسان تھا جس نے انسانوں کو ہی بدل دیا وہی عرب تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا غریب ترین لوگ تھے وہ اتنی تیزی سے بدل کے تیس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پردہ کرنے کے بعد مراکو سے لے کے وہ پہنچ گئے ہندوستان سے لے کے سنٹرل ایشیا اور یہ کیا کیے انہوں نے کیا کیا کوئی لیٹس یعنی وار مشین نہیں تھی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی تیل تو ابھی نکلا نہیں تھا وہ تو کئی صدیوں کے بعد نکلنا تھا وہاں سے تو کیا تھا ان کے پاس یہ چیزیں ہمارے بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے چھوٹے انسانوں کو بڑا انسان بنا دیا عام سے لوگوں کو دنیا کے عظیم انسان بنا دیا وہ کیا کیا وہ کیا کریکٹر ٹرانسفورمیشن تھی کیا انہوں نے کیا کیسے کریکٹر بدل دیا وہی لوگوں کے خوف ختم کر دیئے اپنے آپ سے باہر نکل گئے وہ لوگ بڑے مقصد کے لیے نکل گئے اپنی اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا وہ مقصد سمجھ گئے وہ کسی بھی آج تک دنیا میں کسی لیڈر نے وہ نہیں کیا کسی انسان نے نہیں کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سات سو سال تک دنیا کی سب سے عظیم پاور سب سے زیادہ بہتر سائنٹس بہترین کلچر مغربی جو آج کا سیولیزیشن ہے یہ مسلمانوں کا جو سپین میں سیولیزیشن تھا ادھر سے انہوں نے سیکھا انہوں نے پڑھنا شروع کیا انہوں نے ایرسٹوٹل اور گریگ فلوسفیز کو انہوں نے لے کے مسلمانوں کے ذریعے سپین سے وہ یورپ میں گئی پھر یورپین سیولیزیشن ہوتا تو وہ جو ان کی اچیبمنٹس ہے کسی انسان کی نہیں ہے یہاں کتابیں نکلتی ہیں سٹیو جوبز کے اوپر کتاب نکلاتی ہے ساری دنیا پڑھتی ہے کہ جی وہ کیسے ایک دم کامیاب ہو گیا بل گیٹس کے اوپر کتاب نکلتی ہے ہمارے بچے پڑھتے ہیں جی بل گیٹس کیسے کامیاب ہو گیا پڑھنا تو ان کا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جنہوں نے دنیا بدل دی اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑھتا ہے کہ اتنی ہماری ملک کی بدکسنتی ہے وہ ملک واحد ملک مدینہ کی ریاست کے بعد جو اسلام کے بعد اسلام کے نام پہ بنا واحد ملک اب وہ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو اسلام کے لمبردار بنے ہوئے ہیں جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے اس فلسپے کی ان کے ذہن ہی نہیں اتنے کہ سمجھ نہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز تھی اللہ کی جو رب العالمین نے جب ان کو رحمت العالمین کا خطاب دیا تو وہ کیا چیز ہوں گے سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے جو وہ حرکتیں کرتے ہیں صرف ہمیں نہیں تکلیف ہوتی ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں آج بچوں کے پاس موبائل فون آگیا ہے دنیا کو وہ ایکسس کر سکتے ہیں دنیا کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے آٹھ آٹھ دس دس سال کے بچے ان کو جو حرکتیں کرتے ہیں ہم اور کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کے نام پہ اپنے آپ کو نقصان پوچھاتے ہیں تو اس لیے یہ ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارے انٹیلیکچنز میں نہیں ہوں میں کوئی سکولر نہیں ہوں لیکن ہمارے سکولرز اس کے اوپر کام کریں بتائیں لوگوں کو اگر اگر میری طرح کا آدمی صرف ان کی زندگی کو پڑھ کے میری زندگی کا رکھ پدل گیا اگر یہ سوچیں میں تو چلے کتنے صدیوں کے بعد پیدا ہوں تو وہ جو لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا تھا اب سمجھ آتی ہے کہ وہ ستھارے کیسے عظیم لوگ بن گئے حضرت بلال حضرت بلال جو غلام تھے انہوں نے دو دفعہ فوجوں کو جنگ میں لیڈ کیا سوچیں کہ غلام بھی کوئی جنرل بن سکتا ہے تو انہوں نے انسانوں کو بدل دیا تھا انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا تھا انسان کا کیریکٹر بدل دیا تھا قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی حالت بدل دی تھی وہ اپنی وہ چینج ہو گئے تھے لوگ وہی چیز جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ قوم کیسے پاکستان کیسے عظیم قوم بنے گا اور یہ بنے گیا انشاءاللہ ایک عظیم ملک یہ بنے گا تب جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ یہ ہم ریسرچ کریں گے تین یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے شروع سے بچوں کو سمجھ آئے کہ کیسے کیسے ایک انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے جو انسان کو بڑا انسان بناتا ہے کوئی مسلمان فوج انڈونیسیا اور ملیشیا میں نہیں گئی تھی صرف مسلمان تاجر گئے تھے ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے یہ جو ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہے یہ بڑے ہمارے اولیاء کرام تھے ہمارے بڑے صوفی تھے نظام الدین حضرت نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید داتا گنڈ بکش بلیشاہ یہ کون لوگ تھے یہ کوئی تلواروں سے لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے ان کے کیریکٹر تھے بڑے انسان تھے انسانیت کی خدمت کرنے آئے تھے آج بھی جا کے دیکھیں لاکھوں لوگ ان کے عرص پہ پہنچے ہوتے ہیں لوگ ان کے آج بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ بڑے انسان تھے یہ رحمت العالمین کے ایمبیسڈر سے یہ آخری پیغمبر کے یہ ان کی ان کی رحمت سے لوگوں کے پر دینے آئے تھے میں جاتا ہوں کئی دفعہ میں مزاروں پہ دیکھا ہے ہندو بھی بان جاتے ہیں بابا فرید ان کے مزار پہ سکھ بھی بان جاتے ہیں نظام عزیز علیہ کی چلے جائیں مہدین دین چشتی کے ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں ہر دین کے لوگ جاتے ہیں کیونکہ وہ انسان تھے اس لیے ہم نے اس ملک کو اٹھائیں گے اپنے کیریکٹر بدل کے اور جو کیریکٹر ہم نے بنانا ہے جو ہمارا آئیڈیل ہے جو ہم ہر وقت نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جو ان کو تُنہیں نعمتیں بخشیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے ہم سو سال کا آدمی بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا کیونکہ ہم ان کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں لیکن ان کے راستے پہ چلتے چلتے ہم تبدیل ہو کے ایک چھوٹے سے بڑے انسان بن جاتے ہیں میں آخر میں یہ جو ہم سارے مسلمان دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے تکلیفتے چیز ہوتی ہے ہر تھوڑی سالوں کے بعد مغربی کسی مغربی ملک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مسلمان مسلمانوں کو گستا چڑتا ہے ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں لوگ کہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے لیکن اس سے ہوتا کیا ہے اس سے اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ وہاں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ باقیوں کو مغرب میں لوگوں کو بتاتے کہ دیکھیں جی اسلام تو ایک ہے ہی بڑا ایک ایسا دین ہے جو انتشار پھلاتا ہے تو وہ ان کو موقع مل جاتا ہے اسلام کے خلاف پروپاگینڈا کرنے کا موسیقی